کسان بھائیو اسلام علیکم رحمت اللہ ایٹی سی آرگینک کی طرف سے آپ کا بھائی رائی آزم اللہ سے امید ہے کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین عالتوں میں ہوں گے محترم بھائیو رائی آزم بیٹھا ہے اور نام لے رہا ہے ایٹی سی آرگینک کا میرے بھائیو میں بتاتا چلوں کہ ایگری کلچر ٹریننگ سنٹر کا جو ہمارا یوٹیوب پہ چینل تھا وہ کسی ٹکنیکی ایشو کی وجہ سے عرضی طور پر ایک بار یوٹیوب نے اس چینل کو بند کیا ہے لیکن جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میری ایک ہفتے میں دو سے تین ویڈیوز آپ بھائیوں تک پہنچتی ہیں آرگینک کے سلسلے میں ہوتی ہیں مختلف میتھڈ پہ ہوتی ہیں کبھی گاربیج انزائم پہ کبھی فرٹی لیزر پہ اور اس طرح سے آپ کو فارمنگ کے حوالے سے اگاہی دیتے رہا کرتے ہیں یہ چینل ایٹی سی آرگینک میں نے اس چینل کا بیک اپ بنایا ہے تاکہ جب تک وہ چینل دوبارہ سے ایکٹیو نہیں ہو جاتا تب تک ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں اور آپ کو کنٹی نیو ہم فصلوں کے بارے میں اور آرگینک کے سلسلے میں ہم آپ کو مختلف آرہ دیتے رہیں اپنے ملک کی فارمنگ کو بہتر کرنے کے لیے ہمیشہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ میرے ساتھ جڑے ہوئے رہیں آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کوشش کریں کہ آپ کے کنٹیکٹس میں جتنے دوست ہیں اس چینل کا لنک ان بھائیوں کو بھی شیئر کریں جتنی انفارمیشن میرے پہلے چینل پر تھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ بہت جلد سے جلد آپ کو ہر ایک ویڈیو دوبارہ ملے اور میں انہی میتھڈ پر دوبارہ ویڈیوز بناوں گا کیونکہ میرے پاس ایک اپنا سیٹ اپ ہے انشاءاللہ ڈیلی بیس پر آپ کو نئی ویڈیو ملے گی جس میں ویسٹ ڈی کمپوزر پر آرگینک کے حوالے سے فرٹی لیزر پر گاربیج انزائم پر نیوٹرنس پر فنجی سائیڈ پیسٹی سائیڈ ان سب چیزوں پر انشاءاللہ آپ کو آویرنس ملتی رہے گی آنے والے جو چند سال ہیں انشاءاللہ وہ آرگینک کے ہیں میری بات ذہن میں رکھیں آرگینک کے جو میتھڈ ہیں ان پر ہم کام کریں گے تو یہ سو میں سے بیس روپے خرچ ہوتے ہیں اور اسی روپے کی ہمیں بچت ہوتی ہے تو اس لیے ہمارے خرچہ جو ہے وہ بھی کنٹرول ہوگا اور ہم اس معاشرے کو بیماریوں سے پاک کر سکیں گے تو میری آپ بھائیوں سے رکیسٹ ایٹی سی آرگینک کو اپنا چینل بنا کر اس کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ لازمی اس کا لنک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ فارمر تک اس کی انفارمیشن پہنچ سکے ایٹی سی آرگینک انشاءاللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا اور جو جو چیزیں آرگینک میں ضروری ہیں ان پر آپ کو ویرنس دیتا رہے گا دعاوں میں یاد رکھئے اگلی ویڈیو تک اپنے بھائی رائی آزم کو دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر آزر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ